اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال ہے ہم کیسے پہچانے جنتی عورت فرما بردار عورت کون ہے شلیم جواب کی طرف بڑھتے ہیں سید القرنین صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ خوش نصیب عورت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے اتفاق سے اگر شوہر کو غصہ آ جائے تو بیجین ہو کر شوہر کو راضی کرنے کے لئے ہر طرح سے اس کے نخرے برداشت کر کے اس کی خوش آمد میں لگ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپی کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک سونے کے لئے آنکھ بند نہیں کروں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں چنانچہ آقا انامدار علیہ السلام نے چھے قسم کے انسان کے لئے چنت کی بشارت دی ہے نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین جنتی ہوں گے نمبر دو شہید جس نے اللہ کے راستے میں جہاد میں جان دے دی ہے نمبر تین صدیق جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ سچ بولتا رہا ہو نمبر چار نو مولود بچہ جس نے دنیا کا کوئی مزہ نہیں چکا اس کو بلا حساب و کتاب کے جنت مل جائیں گی نمبر پانچ وہ آدمی جو اپنے مسلمان بھائی سے صرف رضا الہی اور دین کی خاطر ملاقات کیلئے جاتا ہو نمبر شہید وہ عورت جو شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو اور کسلت سے اولاد کی پیدائش کو برداشت کرتی ہو اور جب اس کو غصہ آ جاتا ہے یا اس کے ساتھ بدسلو کی اور ظلم ہو جائے یا شوہر اس پر غصہ ہو جائے ہر صورت میں شوہر کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتی ہو ایسی عورت بھی صرف شوہر کی فرما برداری کی بنا پر بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گی تین قسم کے لوگوں کی نماز روزہ وغیرہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی آسمان پر نہیں جائے گی نمبر ایک وہ غلام جو اپنے مالکوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک واپس آ کر مالکوں کی فرما برداری میں نہ لگ جائے نمبر دو وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو اس کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک شوہر کو راضی نہ کر لے نمبر تین سکران اور شرابی جو نشے کی حالت میں رہتا ہے اس کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ شراب چھوڑ کر توبہ نہ کر لے لہذا جن لوگوں کی نماز و عبادت قبول نہیں ہوتی ہے ان میں شوہر کی نافرمان عورت بھی ہے اس لئے عورت کو اس کے تمام اور کوشش میں رہنا چاہیے کہ شوہر خوش رہے ناراض نہ ہو پائے عبادت